میرے بہت پیارے بہت عظیر مستقبل میں جن سے امیدیں مابستہ ہیں ان میں سے بہت ہی قابل کمر اور قابل شکت شباب اسلام میں آپ میں سے ہر شخص کو تو نہیں جانتا اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ نام سے واقع ہوگے مجھ سے کچھ لوگ شکر بھی پہلی لیکی ہوگی لیکن کم سکتا ہے میں آپ سے چند ہی ارلال سے واقع ہو سکتا ہوں آپ میں سے اکثر سے واقع نہیں لیکن اس کے باوجود میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آپ سے بہت محبت اسی طرح جس طرح سے کسی اپنے بیٹے سے محبت ہو سکتی ہے ہونی چاہیے اسی طرح سے آپ سے اور وہ کیوں اس لیے کہ جن والدین کے آپ بچے ہیں وہ آپ کے والدین ہمارے بھی آپ کے والد جسمیں واقع نہیں وہ میرا بھائی ایمانی بھائی وطنی بھائی لسانی بھائی انسانی بھائی یہ تمام وہ خوبتیں اس کے ساتھ ہیں تو گویا آپ بھتی جو جس ماں کے بود سے آپ نے بچپن گزارا جس ماں کی شفقتوں اور محبتوں سے آپ یہاں تک پہنچے وہ آپ کی ماں میں بس سے واقع نہیں لیکن وہ میری بہن تو گویا میرے بھائی اور میرے بہن کی محبت ہیں اس لیے ان سے محبت ہونا قرین اللہ حیاس مجھے بہت محبت ہے اس محبت کا تاکازہ یہ ہے آپ سے جو ہمدردی کے باتیں کہی جا سکتی ہیں وہ کھل کر کے کہی جانے اور یہ باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے جن نوجوانوں نے یہ پروگرام ریج کیا میں ان کا شکل گزار ہوں اور جن نوجوانوں نے مجھ سے مطالبہ کیا میں ان کا بھی شکل گزار ہوں خوانا تو یہ چاہیے تھا کہ میں خود یہاں سے کوشش کرتا آپ تک پہنچنے کی اور ایک ایک سے بات کرنے کی لیکن اور انہوں نے احسان کیا کہ اس کی ضرورت نہیں رہی اور اجتماعی طور پر آپ سے بلا کرتا موقع بھی تھا اللہ کا شکر ان بھائیوں کا شکر اور آپ جیسے اپنے پیاروں کا شکر نوجوانانِ گرامی انسان کی سعادت مندی میں سے ایک بڑی فیروز بختی یہ ہے کہ اس کو اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے جو نعمت اسے اللہ نے اتاکی ہے اور انسان کی کم اقلی کم فارمی نادانی ناعمت اندیشی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو نعمت اسے ملی ہے اس نعمت کی اسے قدر نہ ہو اگر اگر بینہ کو اس کی قدر نہیں ہے کہ میں بینہ ہوں تو یہ بہت بڑی نادانی ہے اور اس نادانی کا علاج ہے اللہ حفاظت کو بھائے اگر وہ نابی نہ ہو جائے تو سمجھ میں آئے کر بینہ ہونا کیا بھائی ہے واقعہ یہ ہے کہ انسان اپنی نعمت کا احساس اس وقت تک نہیں کر باتا جب تک وہ نعمت وجود ہوتی ہے لیکن جب نعمت چھل جاتی ہے تب پتہ جاتا ہے وہ نعمت کی تھی بڑی میں نے جل آیتیں پڑھیں ان آیتوں کا تعلق بے شمار مضامین کے ساتھ ہے لیکن ان آیتوں کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ اس معنی کا ہے کہ ایمان ملنے کے بعد سب سے تین کی ترین دورت اگر کسی کو مل سکتی ہے تو وہ علم دین پڑھنی کے توفیق نہیں ہے ایمان کے بعد سب سے بڑا انعام جو اللہ کی طرف سے کسی بندے پر ہوتا ہے وہ یہ ہے اور وہ شخص جس کو یہ نعمت مل رہی ہے اگر اسے اس کا احساس نہیں ہے تو بہت بڑی نادانی بھی موتا ہے اس لئے میں نے آیت پڑھی یا یو ناز سوچ کرو نعمت اللہ علیکم لے نوجوانوں یہاں ناز کا ترجمہ وہ عوام نہیں آپ کو تک آپ سوچیں اللہ نے کیا احساس اعتار کیا وما بکم نعمت فمن اللہ اللہ نے اگر یہاں تک پہنچایا اور بھی میں کہیں کو رکاوٹ نہیں آئی اور آپ بہت عام و عافیت کے ساتھ سکون و راہت کے ساتھ علم دینیہ جو اس قائنات کے سب سے بہتم اور بہتا علم ہیں جو پڑھنے کی اتحادت آپ کو مر رہی ہے یا اللہ کا آپ کا رحصہ ممکن ہے خیال میں آ جائیں کہ اگر کسی اور شعبی میں ہوتا مثلا آپ بیڑی گر پڑھتے انجینئر پڑھتے لیٹرچر پڑھتے حصوی پڑھتے کوئی بھی دوسرا شعبہ پڑھتے اس کے رتیجے میں ہو سکتا ہے بہت مچے عہدے بھی بل جاتے اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے آپ بڑی دولتیں کمانے والے بھی بن سکتے تھے کوئی شک میں نہیں بنتے ہیں لوگ لیکن لیکن بلا شبہ بلا شبہ اس کا درجہ اس سخت برابر نہیں ہو سکتا جس کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا عیم آدھا کیا ہو اگر میں اس کی مثال ارز کرنا چاہوں تمہیں یہ کر سکتا میں ارز کر سکتا ہوں کہ اگر مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو نسان علی نظری رحمہ اللہ تعالیٰ اگر بہت بڑے ڈاکٹر بنے ہوتے تو کیا آپ ایک لوگ ان کو پہچانتی بہت بہت بڑے انجنئر بنے ہوتے تو آپ جنہوں کو جانتی اگر بہت بڑے افسر بنے ہوتے تو کیا جنہوں کو پہچانتی تھے مولانا عبداللکھان رGU فقیر فقیرانہ زندگی بزارنے والے ان کے حالز زندگی آپ پڑھیں گے پڑھیں گے فقیرانہ زندگی بزارنے والے لیکن کیا عالم اللہ لیتا دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں خیال آئے کہ ہم اگر وہ پڑھتے سائنسی علوم پڑھتے نفسیاتی علوم پڑھتے لٹرچر پڑھتے میڈیکل پڑھتے یا آپ اور دوترہ طرح کے علوم آج ہیں ہمیں سے کوئی علم پڑھتے تو شاید ہمارا معاشی مستقبل بڑا روشن ہوتا ہو سکتا ہے لیکن علم الدین پڑھ کر کہ آپ کو جو اللہ کے ہم جو عظمت ملنے والی ہے امت کے اندر جو مقام ملنے والا ہے اور دین کی جتنی بڑی ذمہ دار یہ آپ کے تدو پر آنے والی ہے وہ اس کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے ہیرے کے مقابلے میں ٹھیک رہی تو اللہ نے آپ پر جو احسان کیا ہے اس احسان کے احساس پیدا ہو جانا چاہیے یہ اللہ آپ نے اس دور میں علم الدین پڑھنے کیلئے ہم کو منتخب فرمایا یہ کتنا بڑا احسان ہوگا اس وقت تمام علوم پڑھے اور پڑھائے جا رہے ہیں اور امت مسلمان کی 99 فیصل نسل کا بہاو انہی علوم کے پڑھنے کی طرف ہے ظاہر ہے وہ علوم پڑھنا کوئی ناجائز نہیں کوئی حرام نہیں کوئی منع نہیں ان علوم کے پڑھنے کے بعد موچے مقاسب بھی ہو سکتے ہیں خائدے بھی امت کو ہو سکتے ہیں اور اگر نہیں تو ان کی ذات کو تو پائدہ ہوگا ہی کیونکہ ان علوم کے پڑھنے کے نتیجمہ آدمی کا معاشی مستقبل بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن بہر آپ ضروری نہیں کہ اس کے بعد اس آدمی سے خود اس کی ذات کو کوئی دینی فائدہ ہوگا یا نہیں اس کے گھر والوں کو کوئی دینی فائدہ ہوگا یا نہیں اور امت کو کوئی دینی فائدہ ہوگا یا نہیں ہو سکتا ہے ایک شخص نے میڈی در پڑھا لا پڑھا منیجمنٹ پڑھا یا کوئی اور نہیں پڑھا ذاتی تو اوپر کسی ماخل کی وجہ سے دیندار بنا مگر اس کی وجہ سے دین کو کوئی نفع نہیں ہوگا لیکن اس کی مقابلے میں اگر آپ نے قرآن اخدید پڑھا اس کے معنی ہے اس دور میں جبکہ امت مسلسل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے اور آج کا مسلمان اپنا بچہ دین کو دینے کو تیار ہی نہیں ہے بلکہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ذہین بچہ کا کرتے ہیں اس کے ذہن میں ترہ ترہ کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں میرا یہ بچہ آوی چلتر کی یہ بنے گا پھر اتنا کمائے گا پھر یہ بنے گا پھر اتنا کمائے گا پھر یہ بنے گا پھر ایسی عیش و عشق کی ذہنے گزارے گا اور معاشی مستقبل کی امیدیں اسے وابستہ ہو جاتی ہیں ایسے معمول میں آپ کے واضح دین میں خود آپ نے اللہ کے منشے اور بشیعت کے مطابق دین پڑھنے کا راستہ افتیار کر دیا کہا نہیں جا سکتا ہے اتنی بڑی نیامت آپ کو ملتا ہے اللہ فرمہ رہے قلیلون من عبادی الشکور میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو میری دیوی نیامت کا شکر عطا کر رہا ہے اس لئے پہلی بات جو میں آپ کرنا چاہوں گا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں شکر پڑھنے کا معمول بنا لیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَذِيْرَا یا اللہ اس دور میں آپ نے مجھ دین پڑھنے کے لئے متخف حرمایا جبکہ پورا عالم دین اسلام کو مٹانے پر طلاع ہوا ہے اس میں ان مٹانے والوں میں بے شمار مسلمان بھی شامل ہیں وہ کن جذبات و کن ارادوں کے ساتھ ہیں کن غلط سیمیوں کے ساتھ وہ کس نفاق کے ساتھ ہے لیکن صورت دہا نہیں اس ایسے دور میں اللہ نے آپ کو متخف کیا حلوم دینیاء پہنے کے لئے اور اس طبقے میں آپ شامل ہونے جا رہے ہیں جس طبقے کے متعلق اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کو امی نے مابستہ کی کہ میری امت میں ہر زمانے کے جمع ضرور ایسی پیدا ہو جائے گی جو تعمیل الجاہلین کو رد کرے گی جو انتحال المبتلین کو رد کرے گی تعمیل الجاہلین کے سب سے بہترین مثال تھی مرزائیوں کے تعمیلات اور ان تعویلات ہی کے ذریعے سے انہوں نے اپنی برزائیت کو تعمیل جائے گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں طبقہ ضرور ایسا رہے گا جو تعمیل الجاہلین کی نقی کرے گا یا اس کو بٹھائے گا تو آپ نے پڑھا ہو گا یا ایدہ پڑھیں گے آپ کہ مرزا قادیانی سے جب یہ کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کے روائے میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ عیسیٰ مریم ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بیت اللہ یا دوشکی جامعہ مسید کے منارے پر اترے گئے تو آپ تہاں وہاں پہنچے انہوں نے کہا ہم نے قادیان میں وہ منارہ بنا دیا کہا وہ تو لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لودھ پر تجار کو قتل کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام باب لودھ در اور باب لودھ اسرائیل میں نے مرزا قادیانی نے کہا لودھ گوردوں لودھیانا ہوتا ہے یہ ہے تعویل جانی اور ماننے والے بائے یہ علامت ہے کہ تعویل جاہدین چاہ کیا کیسی ہوگی غرض یہ کہ یعنی فرم احمد حرق و انتہار مبتلی باطل پرست دوسری قوموں دوسری تحذیبوں سے ان کا باطل لیں گے اس کا اسلام آئیزیشن کریں گے اور اسلام بنا کر پر عمد پر پیلائیں گے سورت اسلام میں حرام ہیں بے شمال کالمکاروں نے بے شمال سوچتے باروں نے کہا لیے وہ تو اسلام اسلامی سورت دنیا میں اسلامی سوچلزم کی اس طرح بھی لائی گئی اسلامی جمہوریت کی اس طرح بھی لائی گئی یہ دراصل یہ ہے باطل کو لے کر کے پھر اس کا اسلام آئیزیشن کریں گے اس پر اسلام کو ملما چڑھائیں گے پھر امت کے اندر اس کی لقی کرنے والوں کہ متعدد اللہ کے نبی نے بمایا ینفونا متحریص الوالی و انتحال الوالی و تاویل جائے گی تو جس طبقے کے متعدد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میرے دین کے یہ تین کام وہ کریں گے آپ اس طبقے بھی شامل رہے جائے گے آپ نے پڑھا ہوگا آئیدہ بھی پڑھیں گے بیان بھی کریں گے ظلاموں پر بھی ہوگا آپ کے قلب سے بھی لکھا جائے گا آپ سوچیں گے بھی کیا اللہ کے نبی علیہ السلام علماء ورسط الانبیاء ٹھیک ہے علماء ورسط الانبیاء علماء ورسط الانبیاء تو انبیاء کے لئے ہم کیا کم کرتے تھے تو جواب ہے دین کی دعوت دین کی حفاظت دین کی اشاہت دین کی دخطیق دین کی تبہین دین کی تنخیض یہ تمام نہیں ہے عبداللہ السلام کا مشہد ظاہر ہے جو اتھا وارث بنے گا اس وارث بننے کے معنی ہے کہ اس کو کبھی حفاظت دین کا کام کرنا ہوگا اور حفاظت دین کا کام جب کرنا ہوگا تو میں جانے کن کن چرح اکرانہ ہوگا اور اس کو اشاہت دین کا کام کرنا ہوگا تو اشاہت دین کے لئے کیا کیا وسائل درکار میں زبان کیسی ہوگی قلم کیسے ہوگا اسلوب کیا ہوگا خلاحیت کتنی بلانی ہوگی زبانیں کون کون سے سیخنے ہوں گے تاکہ اشاہت دین کا کام کرے اور تحقیق دین کا کام کرے تو سبس اتنی قوت ہونی چاہیے جسی آپ تحقیق دین کا کام کرے کہ نئے ہرکحالات آئیں گے نئے مسائل آئیں گے نئے اعتراضات آئیں گے ان کا جواب دینا ہوگا کہ اس کے لئے تحقیق کرنی ہوگا اشاہت دین حفاظت دین تحقیق دین تنفیظ دین اور تنفیظ دین اپنی ذات پر اپنی گھر پر اتنے سارے کام اس شخص کو کرنے ہوں گے جو نبیوں کا وارد بننے والا ہے تو اللہ نے بیئر اس طبقے میں شامل ہونے کے لئے آپ کو منتخب کیا کیا ہمارے دل میں اس نعمت کا احساس ہے وہ آپ نے آپ سے پوچھیں کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سے بہت بہت احسان کیا یہ بہت بہت آپ نے آپ سے پوچھیں اور اگر نہیں تو اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے میرے نوجوان بھائیو اس وقت ہر چیز تقتی کرنے اور اگر کوئی اس دنیا میں سب سے بڑا مظلوم اس وقت ہے اسلام جس کو مسلمانوں کے غروب سے ذکے لگ رہے ہیں جس کو مسلمان علماء جن کے نام علماء پڑھے ہیں ان کی طرح سے نقصان پہنچنا کہیں اپنی علم کی بنیاد پر کبھی ابھی حیٹ میں سے محرومی کی بناتا جس کو مسلمان حکمران بیٹایا ہے جس کو مسلمان دولت میں تک ختم کرنے کی کوئی سکتے ہیں معوض یہاں تک کہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ فقر کے ساتھ ایک آدمی کہتا ہے میں ایکس مسلم ہوں آج میں اعتیزت ہوں فقر کے ساتھ کہتا ہے تمہارا نبی وہ بیڑران وہ بیکورڈ زمان میں تھا آج اس کے چلنے والے نہیں ہو کب تم کیا ہو کب تم کیا ہو کہاں میں پہلے مانتا تھا آپ نہیں مانتا اور یہ شاہ جب جب کسی کالیج میں کسی کلاس میں جب لیکچر دیتا ہوگا تو وہ ان بچوں کا ذہن کیا بناتا ہے وہ دور گواہ ہے دور گواہ ہے کہ جہاں فقر کے ساتھ مسلمان کہتا ہے تمہارے قرارے برز کو یہ کر دیا گیا ہتم کر دیا گیا تو کہنے والا اس سے کہتا ہے کہ مدرسہ ہمارا یہ امت کا ہے تم بھی تو مسلمان ہو کہ جنسے اس کو کوئی پرواہ نہیں غرض یہ کہ اس ایسے دور میں اللہ نے آپ کو عدمیدین پرنے کے لئے منتخب فرمایا کس طرح آپ کے والدینوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی کس طرح آپ کے ذہنوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی اور کس طرح سے اتنی بڑے عظیم ردارے میں پہنچنا نصیب ہوا اس کو نعمت سمجھیں اللہ کو بہت بڑا احسان سمجھیں بہت بڑا قرم سمجھیں اور اس نعمت کی قدر کریں بس یہ پہلی بات جو عرض کرنے کی اللہ نے ذہن میں ڈالی میں نے عرض کی اپنی نیتوں کی تحصیح کریں کام کیا ہے جواب اس دنیا میں ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا کام یہی ہے کہ وہ استعمال ہو جائے حفاظت دین اشاعت دین تحتیق دین تنفیظ دین کے کسی بھی کام کے لیے سب سے بڑا ہناب اسے یہ بڑی ہے ورنہ دنیا میں ہر شعبے میں طرح تک کرنے والے کو ہر شعب دولہ مہم بھی ہیں لائر بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں انجنئر بھی ہیں ایرونسیٹر بھی ہیں رولر بھی ہیں ٹھینکر بھی ہیں وکیل بھی ہیں حق حقے کے لوگ ہیں ترک کرتے ہیں عیش کے زندگی گزارتے ہیں چلے جاتے ہیں بلکہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو بہت اونچے اونچے عوضوں پر مزام بھائی اونچے اونچے عوضوں پر بہت اونچے اونچے تنخواہیں لے کر کے پر تعییرز زندگی گزار رہے ہیں ان کی زبان سے ان کے قلم سے ان کی دولت سے ان کے وسائل سے دین محمدیو کو کہنا پا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں مذہب سنبہ پہنے والے یہ ہمارے اکابری جو ہر محاذ پر کھڑے ہیں بلکہ اللہ کا محاذ ہو احترقات شریعہ کا محاذ ہو عیسیٰ معاشرہ کا محاذ ہو ایام انچانیب کا محاذ ہو دعوت و تبلیغ کا محاذ ہو یہیں پہ جائے ہیں چٹائیوں پر بیٹھنے والے اور سب سے معاملی تنخواہوں دو بھائی ہیں ایک بھائی عالم ہیں یہ بچارہ نماز بھی پڑھاتا ہے جمعہ بھی پڑھاتا ہے جنادہ بھی پڑھاتا ہے نکاہ بھی پڑھاتا ہے سیرت کا بیان بھی کرتا ہے خطوہ بھی دکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرے بھائی وہ بہت ہونچے واضح پر ہیں بہت ہونچے واضح پر لفظریز نہیں گزر رہی ہے اور عذایز نہیں گزر رہی ہے لاکھوں کے تنخواہ ہیں چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہر چھٹی میں چھٹی ہوتی ہے تو کہیں کسی ایک علاقے میں اور کرنے کے لئے گئے کہیں سرجوں کی چھٹیاں پھلا علاقے میں گزر رہے گئے گرمیوں کی چھٹیاں پھلاں کے لئے مگزر رہے گئے اور اس طرح سے اپنی پورت آئیو زندگی وزارت کے دنیا سے جا رہے ہیں امت کو اور دین کو نفع کس سے ہوا دائر اسی سے اللہ نے آپ کو اس کے لئے نتخواہ فرمائے اس طرح شکر پڑھیں کہ اس دور میں اللہ نے دین کا مستند عالم بننے کا راستہ آپ کے حد میں دیتے ہیں آپ سے راتے پر چل رہے ہیں آگے شکر کر کے آپ قرآن کی تشریح کرنے والے حدیثوں کا بیان کرنے والے مسائل کے تحتیق کرنے والے صرت بیان کرنے والے دینی اسلام پر اعتراض کرنے والوں کا جواب دینے والے دینی اسلام کے مطلق غلط فہمیں کہلانے والوں کا رج کرنے والے بنیں گے یعنی اس کے بانہ یہ ہیں آپ کی زبان آپ کا قلم آپ کی سوچ آپ کی سرائیت میں کس پر لگے گی یا تو اللہ کے نبی کے دین کے خیلالے میں یا اس کے پچانے میں یا اس کے تحقیقات میں یہ سب آپ کے وسائل اس پر لگنے والے ہیں تو کیا آپ کے ذہنوں میں اس روشن قریب مستقبل کی عظمت کا وہ احساس ہے اگر نہیں ہے وہ احساس پیدا کر لینا چاہیے اللہ کے نبی تو فرما رہا ہے کہ تاریبیرم کے پاؤں کے نیچے فرشتے فر بشاتے ہیں یہ تو احترام ہے وغیرہ ہمارے ماؤں کے لئے جب کون سے کانڈے لگنے والے ہیں تو فرشتے فر بشاتے تو کامپل سے مجھ جائیں گے یہ تو احترام ہے کیوں اس لئے کہ امت کا بقا اسی سے ہے سنفان من امتی میری امت کے دو طبقے ایسے ہیں اگر ان کے اندھو صدھار ہے تو ساری امت میں صدھار ہوگا ان دو طبقوں میں سے یہ طبقہ حتاب ہوگا اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ان مسل العلماء فی الارب مسل نجود فی السماء جیسے آسمان ستارے ہیں ایسے میری امت کے علماء زمین پر ہوں ستاروں کا کیا کام ہے نمبر ایک و بن نجمہم یا تدون سے یہ راستہ دکھاتے ہیں ستاروں کے ذریعے سے ستاروں کے ذریعے سے راستہ ملنے کا بطلب کیا ہے وہ ہم کو یہاں سمجھنا بہت مشکلی ہم سمجھ بائیں گے وہ سمندروں میں پتا جاتا ہے راستہ میں پتا جاتا ہے کہ ستاروں سے کیسے لوگ راستہ ملو کر لیتے ہیں راستہ میں ستارے جنگیں گے اور جو ماہرین جو ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کر کہتے ہیں ہم کو اس پر جانا ہے سمندروں میں اور راستہ میں راستہ وہیں نجمہم یا تدون جب علماء کو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی دے فرمایے لئے ستاروں کے معنی ہیں اس کے معنی ہے ان کے ذریعے سے انسانوں کو گمرہی سے نکال کر اگڑا کا راستہ بھی دیتا ہے دوسرے اس آسمان کے ساری زیدن وہی ستاروں کی ذریعے سے ہیں راستہ میں آسمان کہتے ہیں دنیا میں جن چند چیزوں سے کبھی دیکھ سہرہ بھی ہوتا انہی میں آسمان کو جتنا میں آپ دیکھیں گے آپ کا دیکھیں گے کبھی سہرہ بھی ہوتا ہے اور تیسرے ستاروں کا ٹھاؤں روشنی پھیلانا ہے اور ستاروں کی دنیا جب آپ پڑھیں گے خلقیات اور خلقیات کا علم ان علوم میں سے ہیں جس کو پڑھ کر کے اللہ کی معرفت حصیل ہوتی ہے سائنس کی بے شمار علوم وہ ہیں جن کو اگر اللہ کی تخلیق کا تصور زمین رہم رہ کر کے پڑھیں گے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے مار کر کے دروازے ٹھوٹے ہیں آپ انیٹیپی پڑھیں آپ بیالوجی پڑھیں آپ وارٹی پڑھیں آپ زولوجی پڑھیں حیوانات کی تحقیقہ کے پڑھیں گے تو اپنے حرام ہوتا ہے کہ اللہ نے ان حرمان کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی درختوں اور پناڑ چیزیں دیکھنے کا جب انسان پڑھتا ہے تو حرام ہوتا ہے اللہ کی قدرتوں کا یہ خود انسان کے جسم کے اندر کیا کیا ہے وہ کسی طرح طبہ لکھی گیا تو آسانوے جب انسان پڑھتا ہے بلکہ حرام ہوتا ہے کہ سورال سسٹم ستابوں کا سسٹم ساری قائنات کیسی ہے اس کے بعد احتشانے اور گلیکسیاں کیا سی ہیں پھر ان کی چلنے کے رفتاریں کیا ہیں اور روشیاں کیسے پہنچاتے ہیں قرآن نے کہا کہ وَبِنَّهُمْ يَحْتَدُونَ ستابوں کا حال اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں علماء جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے آسانوے ستارے تو آپ مستقبل میں امت کے لئے ستارے بننے والے ہیں آپ اپنے والدین کے لئے وہ سرمایہ بننے والے ہیں جس سرمایہ کے شاید ان کو بھی عمید نہیں توقع نہیں ہے نامداز آئے کہ اتنا بڑا سرمایہ بیرہ بیٹا بننے والا ہے آپ امت کے وزیم ترین سرمایہ بننے والے ہیں وہ سکتا ہے انہاں امت کو احساس ہوگا بتا ہوگا کہ آپ کیا بننے والے ہیں لیکن سب بننے کے لئے پہلی چیز نہیں ہے تو کہ صحیح ہونا ضروری ہے اور دوسرے اس کے لئے محنت تو کہ ہونا ضروری ہے اور وہ محنت کے معنی برند زمانہ ہے تکنیکات کا زمانہ ہے کنجیوزن کا زمانہ ہے اعتراضات کا زمانہ ہے حتیٰ کہ خود مزمان کنجیوز ہے اور اس کا زمانہ ہے ایمان کی کمزوریوں کے زمانہ ہے پہلے زمانے میں جو دین سے دور انسان ہوتا تھا دور زمزم وہ بھی جب بات کرتا تھا تو دین کے دائرے میں آتی تھی لیکن آج تو دور وہ آ چکا ہے کہ بعض دفعہ غیر ایمان سے غیروم انسان اتنی دین مخالف بات نہیں کرتا جتنے مزمان کرنا ہے اور آپ جب سوشائیٹی میں جائیں گے توہاں کو نصبین ہوئی جائے کہ امت کا ہاں پہنچ گئی ہے اس ایسے دور میں آپ گویا امت امت کیلئے سرمایہ بننے باتیں سرمایہ بننے کے لئے ضرور ہے کیاکہ تمام صلاحیت کے پیدا ہو جائیں ایک طرف سے قرآن کا پختہ و صحیح علم حدیث کا پختہ و مضبوط علم شقہ اسلامی سارا آپ کے نظروں میں رہنا چاہیے سیرت ساری نظریں آپ کے نظروں میں رہنی چاہیے اسلامی تاریخ آپ کو پڑھنی ہوگی اور اس کے بعد آج کے اسلوم میں بیان کرنے کی طاقت پیدا ہو جانے چاہیے بیان کرنے کو لکھنے کی بھی آج کے انسان کو مطمئن کرنے کے لئے جو نلویت چاہیے جو اسلوم چاہیے وہ سیکھنا ہوگا تب آپ کسی کو مطمئن کر سکے بھی ورنہ اگر آپ نے اپنی مجھے سے اندر کی زبان بولی اور مجھے سے کے زبان بول کر اگرہ والا مطمئن نہیں ہو سکے پہلے زمانے میں جو فرق نہیں ہوا کرتے تھے اب وہ نے آج کو نئے انداز کے پہ تھی آج کو الہار نئے رنگ کے ساتھ ہے آج آج کے اندر علم کا غرور ہے علم کا غرور پھر وہ اسلام پر افرازات کرتا ہے یہ انفاغ اسلام کے بارے میں کنفیوز ہے اس کنفیوزم کو دور کرنے کے لئے آپ کو وہی زبان سکھنے اگروں کے دلائل سے پھر سکھنے بڑھیں وہ اتیاری کرنے اس لئے اللہ بہنے آپ کو اس راستے پر ڈالا ہے جس راستے پر چلنے والوں کے متعلق اللہ کے نبی کی امیدیں وابستان کہ میری عمد کے جب میری عمد جن سے دور ہوتی جا رہی ہوگی ایک طبقہ ضرور ایسا ہوگا جو میرے دیم کے لئے جدوجیل کرے گا اور جو طبقہ ہے آپ یقین رکھیں آپ اس طبقے میں شاملیں ان شوقوں میں سے سب سے اہم ترین چیز ہے جس کی وجہ سے آج کے بے شمار بچے خراب ہو جاتے ہیں وہ ہے موبائل کا حالت ایسا ہو سکتا ہے آج میں سے بہت سارے بچوں کو یہ قڑوا لگے گا لیکن میرے نوجوان بھائیوں یا میرے نوجوان عزیزوں یہ موبائل اس کا ذر رہما اثر بنا پی ان کا ذر اس کے نفع سے زیادہ آپ وہ ٹائم جو موبائل پر گزاریں گے اس کے مقابلے میں وہ وقت اگر آپ نے کسی کتاب کے ساتھ کسی لائی بے گزارا آج میں زمین کا فرق ہوگا لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ چیز اپنے ساتھ اپنے آپ آدمیوں کا اپنے طرف اٹیش کر کے رکھتی ہے اور آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میرے وقت پر بات ہو انسانوں کی عجیب نادانی یہ ہے انسانوں کی عجیب نادانی یہ ہے کہ انسان وہ قام کرتا ہے جس کام کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بھی نہیں سمجھ پاتا ہے کہ میں بے فائدہ کام میں لگا ہوں کہ اس کام میں اس کام میں ایک ایسی لذت اسے ہے جس لذت کے حقیقت کچھ نہیں ہے آپ کو کڑوا لگیں گے سننا میں لیکن میں مثلا سمجھانا چاہوں گا فرض کیجئے آپ نے پرواہ کا ورلڈ کب یا کرکٹ کا ورلڈ کب پوری سیریز آپ نے دیکھ لی اور پوری سیریز میں بہت خوش بھی ہوتے رہے اب آپ پریشان بھی ہوتے رہے کبھی آپ اس خوشی کو چلتے رہے اور کبھی پریشان ہو کر گھم کرتے رہے آنے مرتے navi لیکن آپ ایک ایسی چیز میں خوش ہو رہا ہے جس خوشی سے آپ کو کوئی نقا ہونے والا نہیں ایک ایسی چیز سے آپ ہم اٹھا رہے ہیں جس غم کا کوئی نقصہ ہونے والا نہیں ہے لیکن آپ پتیٹ رہیں گے اسی کے ساتھ اور جب سیریز ختم ہو جائے گی تو جنہوں نے میڈل سب سارے لوگ میڈل لے لے کر رکصت ہو جائیں گے اور آپ آپ سوچ سوچ کر کے خوش ہو رہے ہوں گے اِنَّ الَّذِينَ لَا عَيُّمِ الْأَخَ ذِكِرْنَ لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَفِی تُغْرِانَ مِعْمَحُونَ بے فائدہ کاموں میں تمہیں مزہ عطا رہا اور مزہ اٹھا ہے انہیں اور اگر کوئی کہتا ہے کہ کس کام میں لگے بھی ہوتا آپ فورن سائل میں آئے گا تمہیں کیا پتا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہے وہ مثال جو میں سمجھانا چاہوں گا آپ کی زندتی کے دمعہ قیمتی ہے تو آپ ان کے ساتھ اٹیش رہ کر اس نے کک ماری اس نے جو ہے وہ گول کیا اس کو میڈل ملا اس نے اتنے بٹے لی ہیں اس نے اتنے رن بنائے ہیں آپ کوارڈ کھانا اپنے زہر میں کیوں رکھیں گے یہ تو روز کا مسئلہ ہے یہ تو ان کا بزنس ہے اسے مثال بدانا چاہوں گا کہ مزیدار چیز حقیقت میں مزیدار ہوتی نہیں ہے لیکن آدمی اپنے ارسا آپ کو اس کے ساتھ اٹیش رہتا ہے وہ دور جس دور میں اسلام کو بٹانے کے تمام دنیا کمر بستا ہے اسلام بٹانے پر اس دور میں دینگ بچانے والا اٹھ کھڑا ہو رہا ہے اس کام کے بھی لگا ہوا ہے نہیں آپ کا ایک ایک مرڈ مہتا دفعیمتی ہے تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ موبائل کے غلط یوزنگ سے میں آپ کو بچانے یہ وہ بیٹھا زہر ہے جب آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو سیدھی بات ہے آپ کو ترہ تک خیالہ کہیں گے میں یہ بھی دیکھوں گا میں یہ بھی دیکھوں گا میں فیس بک چلا ہوں گا میں فلان مولانا صاحب کی تقریب سننگا میں فلان رسال جب ہوں گا نہیں علم وہ ہے جو آپ کتاب کے ذریعے حاصل کریں گے علم وہ نہیں ہے جو آپ موبائل پڑھ دیکھیں گے واہ واہ کریں گے اور سے آپ کی موبائل ختم ہوگا آپ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ کیوں علماء کی تقریب سنیں گے آپ کو تو خود صاحب تقریب بننا ہے آپ کیوں کہیں گے میں مولانا فلانے مولانا صاحب کی تقریب سننگا میں فلانا کی رسال جنگا آپ کو خود زرچر بننا ہے آپ کو تو خود سکالہ بننا ہے آپ کسی کے نا سنیں آپ یہ کہیے کہ مجھے خود بولنے والا بننا ہے وہ جن صلاحیتوں سے اس مقام پر پہنچا ہے کہ آپ شوق کرتے ہیں اس کے سننے کا آپ تیاری کر کے محنت کر کے خود اس سے آگیا ہے کیونکہ دین کو دین کو آپ کے ان بیانات کی ضرورت نہیں ہیں جو آپ وہاں سن رہے ہیں دین کو ضرورت ہے آپ خود بیان کرنے والے سامنے آنے گے ہیں اس لئے آپ کی ساری صحیحتیں اپنے اپنے کو بنانے پر لگا ہے میں موبا موبایل کے غلط یوزی اور اگر خدا نہ خواستہ موبایل کے غلط یوزی میں آ اسی خدا نہ خطہ حرام چیز میں آپ مقتلع ہو گئے مثلا اس کا کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو حرام ہیں ایک ایسی چیز سن رہے ہیں جو حرام ہیں اس کے معلوم یہ ہے کہ آپ تو اپنے خوشک گھاس کو آگ لگا رہے ہیں دن بھر آپ قرآن سنیں گے حدیثیں سنیں گے آپ مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے ننگی چیزیں دیکھی برہنہ اور ہوا کیوں دیکھیں اس کا بازیاں سے کی چیک ہے اس کا طبیہ ہے کہ جو دن میں آپ نے نور جو حاصل ہوا تو وہ جو آپ کو پسند کھانی ہے یاد رکھنا چاہیے لوگ غیر مطالقہ باتوں میں اتنے مطلعہ رہتے ہیں کہ ابھی ابھی چل جنہوں پہلے ایک ساپڑے شاپ کے ساتھ میرے پاس آئے کہہ لے کہ میں آپ کو بڑی اہم خبر بینکل کیا کہہ لے کہ وہ آپ نے سنا ہے وہ وہ تو ثانیہ مرزا تھی اس کے طلاب دو گئے بینکل باہر بلا ہو یہ تو تمہارا تمہارا کیے سے نہ میرا کیے سے تم خبر سنا مجھے کیا مجھے کیا کرنا اس کے طلاب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کہہ لے کہ میڈیا تو لگا بھائی سے میں نے کہا میڈیا تو کام ہی ہے تو تم کو کیسے پرسکل گئے اس میں لگنے کی لگا کیا ہے کہہ لے کہ اس کا شوہر یہ بھی نہیں معلوم کہہ لے کہ اس کا شوہر شوہر بلے اور ان کے حافظ میں لڑا دیا ہو گئے کہ آپ نے کہا بھائی یہ کیس تمہارا ہے ہی نہیں دیکھو کھیتانہ کس کا میں تمہیں لگا گیا میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو بھی ایسی چیز میں آپ حسے رہیں گے جس چیز کا آپ کو کوئی نفا نہیں ہوگا اے غیر مطالعہ ان کا رشتہ چل رہا ہے یا ٹھوٹ گیا طلاب ہوئی تو قصور کس کا ہے تو آپ کا کیسی نہیں ہے آپ کیوں اپنے وقت کو بربال کر رہے ہیں آپ نے کیوں اپنے ذہن کو اٹیچ رکھا اسی چیز کے بارے میں اسی لئے آپ آپ اپنے وقت قیمتی استعمال کریں اور موبائل کے غلط یوزن سے اپنے آپ کو بچائیں اچھی طرح سے سنجھیں یہ میرا کیس ہے ہی نہیں جنات فلانہ ہیرو فلانہ ہیروان کے ساتھ فلانہ جزیری میں ہنیمون منا رہا ہے تو آپ کا کام مسئلہ ہے آپ چون اس کو سپڑ رہے ہیں چون شیئر کر رہے ہیں نہیں آپ تو خیدی لوگ ہیں میں ہو سکتا ہے کہ دوسرے آپ کے محبیم کھل کر کے اتنی باتیں آپ سے نہ کہیں سکیں اس لئے میں خون کر کے میں نے بہرے شروع کیا مجھے آپ کی اتنی محبت ہے جس محبت کا میں ادازہ نہیں کر سکتا اس لئے تلخ باتیں بھی اپنوں سے کہیں آپ اپنے جن کے امیدیں وابستہ ہیں اور جس خطے سے آپ ہیں وہاں کا مستقبل بہت خطرے میں ہیں وہاں کا ایمان وہاں کا احلاتیہ وہاں کے ہر ہر پہلوس اکرات خطرے میں ہیں بلکہ اس بات کی اس بات کی بھی خطرے ہیں پتہ کہ وہاں ایمان کو باقی رہنے دیں گے بھی یا نہیں اس ایسی جگل کے آپ آئے اور وہاں کیا ارادے ہیں اور جن کے کیا پلان اور خود امت مسلمہ وہاں کے مسلمان کتنے کمزور ہو چکے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے ابھی صورتحال وہاں یا کیا تھا وہاں سکولوں میں وہ چیزیں کروائی گئی ہیں جو چیزیں جن چیزوں کا کھلن 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 کتائے ہیں اور وہ وہ کروا رہے تھے جو آج تک اسلام بولتے تھے وہ ہمارے ٹیچر وہ ہمارے سکولوں کے منتظمی وہ سب کروا رہے تھے یہ سب جو کل تک ہمیں اسلام بولتے تھے اور اسلام کے داریمان وہ صرف کروا رہے تھے اس خطے سے آپ آئے ہیں تو آپ سے وہاں کے لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کہ جناب آپ کے کونکوں سے ورلڈ کب کی کتنی ریکارڈ آپ کو یاد ہیں نہیں آپ سے تک دین سکھنا چاہیں گے بہت بڑھتا ہوا دین تو خیر ہوئے لگے ان زم نے آپ کو بچا اس جوانی جو آپ کا زندگی کا دور یہ وہاں گزر رہا اس میں شیعبان پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو کسی نامحرم کے تعلقات میں مبتلا کر دے اور اگر آپ آپ کے آپ کو بچا رہے ہیں تو اس کو استعمال کرے گا آپ سے تعلقات ہی ہو رہے اس بار کمی خطرہ ہے اگر آپ آپ اس سے بچے ہوئے ہیں وہ مبارک سو مبارک نہیں ہزار مبارک نہیں لاکھوں مبارک آپ کو اور اگر خدا نخص کوئی بچے اس میں پس گئے تو آج اپنے آپ کو اپنے سے نکال لیں آج نکالنا آپ نہ آسان ہوگا کل مشکل ہوگا ہفتے بعد اور مشکل ہوگا اور ایسا ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ اللہ کے لئے عزیز صلی اللہ علیہ میں نے اپنی امت یہ دو تقوں کو جہنم میں دے گا اور ونی سے آپ کا پیچھا کریں گی اور یہ چاہیں گے آپ ان کا پیچھا کریں گی ایسا ہو سکتا ہے کہ تو کتنا اچھا لڑکا خوبصور سمار دیندار پاک دامن بس اس کے ساتھ میرے تعلق ہے جو جانے چاہیے وہاں کا مہت اس وقت ہی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو آبا جائیں موبائل کے خلال جوز ان سے اس سے اپنے آپ اسی طرح سے اس لیٹریچر سے اپنے آپ کو دور رکھیں تو مزہ تو آئے گا پڑھتے پڑھتے لیکن نبا آپ کو کچھ نہیں ہوگا ہاں آپ کہیں گے زبان اچھی ہو جانے چاہیے ضرور زبان آپ اچھی کریں بلکہ زبان اچھی کرنے کے لیے کیا علماء سید سلیوان ندوی کے زبان آپ کے لئے کافی نہیں کیا مفقر اسلام حضرت مولانا سید اولیخان ریزی ندوی کے زبان آپ کے لئے کافی نہیں کیا مولانا عبدالباجی دریاباجی مولانا مناظر سنگلانی زبان آپ کے لئے کافی نہیں یہ ہے وہ جو مسلمان عدیود تھے اور مسلمان عدیود یہاں مسلمان محطب اور ان کے زبان آپ کے لئے کافی آپ کیوں پرانچن کے افسانیں پڑھیں گے آپ کیوں Competition کے افسانیں پڑھیں گے آپ کیوں جب آپ کو شہر Dud شہر و آدم سے پڑھنا ہوگا مسلمان شہر کا کلام پڑھیں آپ کیوں پڑھیں گے ان کمنشنوں کے آپ کیوں پڑھیں گے مرہدین کے جن کے ہر چیز کے اندر نوزت ہوتی ہے لیکن اس لئے ذریعے سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ کو زمان ٹھیک کرنی ہے زمان ٹھیک کرنے کے لئے بھی آپ ان کا پڑھیں جن کے پڑھنے کے کئی فائدے آپ کو ہوں گے ان کا نہیں پڑھیں گے جن کے بعد ان کے ذہر کے اثرات بھی آپ کے اطلاع دارنے کے یاد رکھنا چاہئے انسان کی زمان اپنے اندرون کے اثرات کے ساتھ بہت آپ اپنی زمان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں غرور تحصیل کی مزار پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ کے لئے دارہ تحقیقات ہیں مئلس تحقیقات اور نشیعت کی کتاب ہیں دارون صندقین کی کتاب ہیں اور کس طرح سے اپنے اقابل کی کتاب ہیں بس وہ پڑھیں سمانے پڑھنا چاہتے ہیں مستنع سمانے پڑھیں مرحبوں کی شائروں کی افسانہ نگاروں کی سلامتیں پڑھتے ہیں یہ کسی جب آپ کو کسی اسے کا اندہم دینا ہے اس اندہم دینے کے لئے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو یہ چیزیں معلوم ہونے چاہیے آپ اندہم کیلئے پڑھنا ہے نہ کہ وقت میں مزہ اٹھانے کے لئے یہ فرض کیجئے آپ کہتے ہیں میں مجھے بتالہ کرنا ہے کوئی مزیدہ کتاب پڑھوں گا اور آپ نے افسانوں کی کوئی کتاب لائی ہے کوئی دمی 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 لائی ہے آپ لیا ہے ایسا آپ قرآن نے حیدر کے آوکہ دریا آپ پڑھتے رہے ہیں ایک ہفتے تک ایک ہفتے تک آپ نے اس کو پڑھا ایک ہفتے تک پڑھنے کے بعد آپ کے ہفتے کچھ نہیں آئے یہ جو بڑے بڑے افسانوں کی بارہ ہیں ان افسانوں کی بارہ میں کوئی رسول نے حیدر کے نام آتا ہے اس کی بارے مشغول کیوئی ایک درہزار صفحہ کی کتابیں آپ کے ساری کتاب پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ کے ہفتے کچھ نہیں آئے گا ہاں آپ کی زمان ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو زمان ٹھیک کرنے کے لئے ان شخصیات کی کتاب جن کی زمان بھی میریار ہے اور فکر اسلامی ہے اور وہ ہمارے اقابرات نے اقابری ہے ان سے زیادہ بہت تک آپ کا ایک ایک وقت چونکہ بہت زیادہ قیمتی ہے ایک ایک میرے قیمتی بہت زیادہ قیمتی ہے اس لئے آپ کا وقت پرنٹی میں نہیں گزرنا چاہتے ہیں بے فائدہ ملسانگائی میں نہیں گزرنا چاہتے ہیں پلانی کے ساتھ سارا کامٹ کرنے ہیں زمان بھی ٹھیک ہو جانے جائے آپ کا نحوی مضبوط ہونا چاہیے آپ کا سب مضبوط ہونا چاہیے اس کے نظیم آپ کی زبان مضبوط ہو جائے گی زبان مضبوط ہو جائے گی تو لکھنے کے سلاحیے پیدا ہونی چاہیے اور بولنے کے سلاحیے پیدا ہونی چاہیے آپ کے ان کے ساتھ یہ تو بڑا مشکل ہے لیکن اس طرح کی اداروں میں رہترک ایک مشکل کیا اچھ کیسے ہو گیا اسی طرح کی اداروں کے تو شخصیات بنی ہیں جن کے نام جن کے نام ہماری زبانوں براہ تو فخر کے ساتھ سے یہ نام پھول جاتا ہے فلان اس طرح کے محقق تھا فلان اس طرح کو بولنے والا انہی طرح سے تو بیدا ہوئے تامجوں کہیں گے ہم سجی ہو سکے گا ہوگا جب آپ محنت کریں گے تو محنت کر کے آپ یہ کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے تو زبانیں ٹھیک زبان ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو نحو سارت اور اس کا انجباد اور اس کے بعد بولنے کے سلاحیت یہاں آپ کی انجبان مشہور انجبان ہے اس میں جن انجبان میں آپ کو شوق ایسا شرکت کرنی ہے اس میں دیواری پر چپی رہے ہیں اس میں عربی پروگرام اس میں اردو پروگرام اس میں شریک ہو کر کے پھر عبدالر ایسانی صلیتے ہیں والا اچھا اس میں شرمانہ نہیں ہوتا ہے کہ صاحب میں اگر غلطی ہوگی پھر کیا کروں گا میں کسی کو مو دکھانے نہیں شرم آپ کیا ہونی نہیں چاہیئے تاری ورم اور شرم بخاری رحم اللہ تعالیٰ نے کتابا نے اس میں باب قائم کیا ہے کہ جو شرمائے کا وہ کبھی محاصل نہیں کر سکتا جو شرمائے کا وہ کبھی محاصل نہیں کر سکتا وہ تو بخاری کے نور میں باب موجود ہے آپ کو ہر وقت جنوب نہیں ہنا چاہیے تو مجھے قابل بننا ہے مسئلہ انہیں پیدا ہوتے ہیں اس عمر میں بدن سیدانے کا بشوق پیدا ہوتا ہے میں دیکھوں گا میرے بابوں کا ستائی کیا ہے میرے کپڑائی کیسے ہیں میرے پاس موبائل کونسا ہے آپ کہیے میں اس وقت عمر کے اس سٹیج پر ہوں اور میں اس وقت دین پڑھنے کے اس مرحلے میں ہوں تو مجھے آپ کے تمام شوق علماری پر رکھنے ہیں میں پہلے بنوں کچھ اس کے بعد آپ نے ساتھی شوق پوری کروں گا اگر آپ بے کار بے فائدہ شوق ہو میں آپ نے آپ کو منباب کرتے رہے کارکور یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کے کپروں کا شٹائل کیا ہے اور آپ کے والوں کا شٹائل کیا ہے اب یہ دیکھا جائے گا آپ کے اندر سلاحیت و قابلیت کیا ہے لوگ آپось اپنی انپوں میں بتائیں کہ آپ کی قابلیتوں کی بنابار اور لوگ آپ میں زندگردیں کرنے لگیں گا اگر آپ کے اندر قابلیت کچھ نہیں چاہے آپ کے باس چیزیں اتنی اچھی کیون نہیں ہوں چاہے دس سزار کے بائ Tag آپ کے باس ایک لاکھ رویے کم ہو ٹھو آپ کی قدر اس کی وجہ سے نہیں ہوگی آپ کی قدر اس سے ہوگی کہ آپ کے اندر صلاحیت کیا کیا ہیں اور خوبیاں کیا کیا ہیں صلاحیت ان خوبیوں کے ساتھ ضروری ہے کہ خود آپ کے مدر تقویٰ کتنا ہے میرے بھائی اچھی طرح سے سمجھیں یہ وہ دور ہے کہ اسلامی تہذیب اور غیر اسلامی تہذیب کا ٹکراؤ چل رہا ہے اور اس ٹکراؤ میں غیر اسلامی تہذیب کو پھیلانے والوں میں بے شمار رب سلمان بھی ہیں اور اسلامی تہذیب بجانے والے آنے ہیں تہذیبیں کہاں سے آواز کرتی ہیں کلیواز دیکھیں متا چاہتا ہے یہ کون ہم اگر ڈاڑی رکھتے ہیں تو یہ سوچ کر ڈاڑی رکھیں کہ ہم اس وقت اسلامی تہذیب کی نمائنے بھی کرنا ہے ہم اگر اسلامی لباس پہنے تو یہ سوچ کر کہ ہم اسلامی تہذیب کی نمائنے بھی کرنا ہے دنیا نبی کے کلچر کو مٹانے پر دنیوی ہے اور ہم نبی کے کلچر کو اپنانے اپنانے نہیں پھیلانے اور بیان کرنے دنے دنیا دنیا کی نظروں میں جس طرح زیادہ کھٹکتا کون ہے وہ طبقہ جس طبقہ جس طبقہ کہ آپ اخلاف بننے والے ہیں دنیا کی نظروں میں وہی کھٹکتا ہے کہ ان کے ساتھ اگر کسام کہیں باقی ہے تو انہیں کی وجہ سے اور یہ اگر ختم ہوگا تو اسلام ختم ہو جائے گا آرام ملکوں کھان سب کے سامنے وہاں تو باز دفعہ پورا پورا شہر دیکھیں گے ایک بھی اسلامی شکل والا نہیں ایک بھی زمان شکل والا نہیں بس ان کے پاس آراماتے بچی ہوئی کیا سب کھٹکتا بچا ہوا ہے اس کے علاوہ پر نہیں حال اکھاروں کا کھٹنا اور نا اس کے علاوہ پر باقی کس کو ان کے علاوہ پر دیں ہاں جب ملے کے تو جنازہ ہوگا اس کے علاوہ پر نہیں بتا جانتا یہ مزلماں دے جانے احادیث میں وہ کتاب و لباس کس کے لیے تھا بہر آرام وہ ایک ایک بڑے ملک کا بڑا سرور آر تھا اس نے اعلان کیا تھا ہم جب کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں یہ سوچ کر کے جاتے ہیں کہ وہاں کے مردوں کو دھاڑی کی لانت سے اور وہاں کے عورتوں کو برکے کی لانت سے پاک کریں اس نے اعلان کیا تھا تو میں نے ایک سوال سے کہا تھا تم کہتے تھے دھاڑی اور برکہ کچھ نہیں ہے اس کا تمہیں کہ تم کس کی بھولی بھول پر اس پر جب ہم کسی ملک میں فوج داخل کرتے ہیں ہمارا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں کے مردوں کو دھاڑی کی لانت سے وہاں کے عورتوں کو برکے کی لانت سے پاک کریں اور بعد میں تو زلیل و خار کر کے اللہ نے وہاں سے مطبع کر دیا آپ سمر سکتے ہیں اس کا مطلب جو اس زمانے کے سر بارا یہ انام کیا خیر اللہ نے آپ کو مستقبل میں محافظ دین بننے کے راستے بڑھا دیا جناب رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا توبہ اس خلیل میری طرف سے میرے ان غریبوں کو جو غریب اس دور میں میرے دین کو بچانے کا کام کریں گے جب میرے دین کو مٹانے کا کام کر رہا ہوگا ان میں دیمی حدیث ہے میں کنبرور کرتے ہوئے پوائنٹ وار اذکر کر جاؤں گا نمبر ایک اس موجودہ زندگی پر بہت شکر پڑھا جس طرح سے پر اللہ نے آپ کو ڈالا ہے بہت بڑا انام کیا ہے اور اگر آپ کے ذہن میں اس انام کو ابھی محسوس نہیں کیا ہے تو توبہ کریں اور بار بار کہیں یا اللہ آپ نے بہت بہت بڑا احسان علم پر کیا ہے میں قلیل امنی بات شکر میں نہیں آنا چاہتا شاید ہو سکتا اب تک نے اسی طبقے بیٹا میں نے کبھی شکر ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے کس کام کے لیے اور اس نیت کے درستگی کے ساتھ کی بھی ضروری ہے کہ بار بچوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم جا کر کے فلان ادارے سے یہ نگری لے گئے اس کے بعد پھر پھر ہمیں فلان یوروشنی میں انتہان کا موقع ملے گا اسی روشنی کے انتہان کے بعد پھر ہم فلان جگہ پھر آگے ہمیں فلان ملازمہ ملے گئے اگر آپ اس نیت سے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ آپ علم دین کو دین کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں آپ علم دین کو دنیا کا مانا کے لیے پڑھ رہے ہیں تو سختہ دنیا مل جائے لیکن آپ آپ ہیروں کو لے رہے ہیں ہیروں کو جمع کر رہے ہیں تاکہ آپ جوتوں کے کیلٹ ہوگنے کا کام کریں تو نادا نہیں علم دین کو اس لیے پڑھنا ہے کہ ہم دیندار بنیں گے محافظ دین بنیں گے دائی دین بنیں گے محطق دین بنیں گے شارح دین بنیں گے مبیندین بنیں گے اس لیے ہم دین کو پڑھ رہے ہیں اور جب اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو علم دینی اور دنیای فتوحہ کے دروازی کل دیتے ہیں لیکن کچھ عرصے پہلے جھڑکے دیتے ہیں کچھ عرصے پہلے اتحانت آئیں گے اور اس کے بعد روازیں کھول دیتے ہیں دینی دنیای دعا کے دوہ کن کر دیں گے اسی ادارے کے حضرت مولانا حضرت مولانا سید عبور حسن ندری رحمہ اللہ تعالی رحمت و نباسی آئے ساری دنیا کے پہنکے جب ایسا ریوار دیا گیا تھا ان کو تو یہ بھی فرما تھا یہ وہ پیس آئی ہم اجنائی نمائی جب انہوں نے علماء سجد سلوان عدوی رحمہ اللہ تعالی کی سیرت و نبی کی ساتھویں جن کا مقدمہ لکھا اور وہاں اعلان ہوا مولانا کو اتنے ہی رقم بطوری انام کی دی جا رہی ہے حضرت نے یہاں فرمایا اس پسی اتنی رقم فلان کو دے دو اتنی رقم بنا بطاعت میں بھی نہیں جن کے استقبال کے لئے وقت کے بادشاہ آتے تھے کوشش کرتے تھے کہ ہماری گاڑی میں بیٹھ گئے نیت عملی ٹھیک کرنے اور نیت ٹھیک کرنے کے بعد پھر پوری محنب کے ساتھ علم دینی حاصل کرنے کے کوشش کریں اور آج کے زمانے میں اچھی طرح سے سمجھیں کل کو آپ کو دعا جو تبلی کی میدان میں بے بیان کرنا ہوگا تاکہ تو وہ سنہ ہی دونی چاہیے کل کو آپ کو کالیز میں بے بیان کرنا ہوگا اس کی سنہ ہی دونی چاہیے کل کو آپ کو سینے سادے عوام میں مسئلے سمجھانے اور اس کی طرح ہی دونی چاہیے آپ اکنی صلحیتیں پیدا کریں جس فورم میں آپ کو بلایا جائے گا آپ کو وہاں کے تاکاتوں کو بورا کرنے والے بنائیں اور وہ اس کے لئے بہت محنت کرنی بڑے گی اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو چیزیں آپ کے لئے گزر ہیں اس کے اپنے آنک کو بچا کچھ اخلاقیات سے متعلق ہیں کچھ معاملہ سے متعلق ہیں کچھ پڑھنے پڑھنے کے متعلق ہیں اخلاقیات کے متعلق ہیں اپنے کماغ کو بلکل ساپ رکھیں اپنے آنکھوں کو گناہ بلکل نہ ہونے دیں اپنے سوچ میں گناہ بلکل نہ ہونے دیں خصوصاً نامہرم عورتوں کے متعلق جو گناہ ہوا کرتے ہیں سوچ کے گناہ دیکھنے کے گناہ سننے کے گناہ رابطے قائم کرنے کے گناہ اسے اپنے آپ کو بچائیں اور اس کے لئے آج کا جو موبائل استعمال ہوتا ہے اپنے آپ کو بچائیں یہ سمجھیں کہ میرے ہاتھ میں اس وقت بجلی کے لام ہے اور تاکھلی بھی ہے یہ ہو سکتا ہے مجھے جھٹکا لگ جائے اس کا استعمال کرنا ہے مگر وہ تاکھوں گر کے کرنا ہے اور آپ کے والدین آپ کے لئے پیسہ بھیجتے ہوں گے خدا رات خدا رات فضول خرچی میں برواد مت کریں ویچھے امید ہے آپ فضول خرچی نہیں کرتے ہوں گے لیکن والدفعہ جب تیسی طریقے میں یہ بری طلق لگ جاتی ہے وہ کیا کرتا ہے کبھی ایک ہوتل میں گیا کبھی دوسرے ہوتل میں گیا کبھی چاکلیٹیں کھائیں کبھی کوٹرنز پی رہیں کبھی کباب کھا رہے ہیں کبھی کیا کھا رہے ہیں تو اسے نہیں سہت کو مضبوط بنانے والی چیزیں ضرور کھائیں وگر سہت کو برواد کرنے والی چیزیں سب نے آپ کو بچائیں شاہت میں آخری بات جو میں ایسا کرنا چاہوں گا بہت ساری باتیں کہنی تھیں کہ شاید دیر ہو جائے گی میں آخری بات جو آنا کرنا چاہوں گا یہ احساس پیدا کریں کہ میں جنب رسول اکرام اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے دیر کا نمائندہ بن کر زندگی گزاروں گا اور جہاں حفاظت کی ضرورت ہے میں اپنے آپ کو پیش کروں گا جہاں اشارت کی ضرورت ہے میں اپنے آپ کو پیش کروں گا جہاں دفاع کی ضرورت ہے میں اپنے آپ پیش کروں گا جہاں بولنا ہوگا میں بولنے والا بنوں گا جہاں دکھنا ہوگا مجھے دکھنا والا بننا ہے مجھے نبی کے دین کے مٹنے کا غم اور نبی کے دین کے پھیلنے کے خوشی اور جس طور میں جہاں مجھے جیسے جانا ہوگا اس کے صلاحیت میں آپ اندر پیدا کروں گا اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہوگے تو آپ سرمایہ بنیں گے اپنے والدین کے لیے آپ سرمایہ بنیں گے اپنے پر علاقے کے لیے اور آپ پر فخر چیز بنیں گے اپنی آگے ہونے والی اپنی دستوں کے لیے جب آپ کا نکاح ہوگا آپ کی بی بی کہیں کہ اللہ نے ایسا کامر مجھے دیا جب آپ کو اولادیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے فخر کے ساتھ کہ اللہ نے ہم کا اسے والد عطا کیے لیکن خدا رخواستہ خدا رخواستہ ایسا احنا ہو جیسا آپ کل کو کہے کہے گا انہوں نے فلا ادارے میں عظیب ادارے میں پڑا ہے لیکن دین کو چھوکا بھی نہیں ہوتا ہے جیسا ہے میں نے سنا جگہ ایک دفعہ ایک ساتھ بتا گے فلا آدمی کو میں نے کہا نہیں میں ان سے واقع نہیں ہو کہہ لگا آپ کو معلوم میں بہت کانکہ پڑے ہوئے ہیں میں جب میں واقع نہیں ہو کہہ لگے یہ فلا جگہ کے پڑے ہوئے ہیں اور آج نوال میں نہیں مٹھتا یہ فلا جگہ کے پڑے ہوئے ہیں اور اللہ علمان حفیظ خالہ خاتم کے سر غلط نا لوکات ادارے کا نام بھی لیا اور اکسے پڑے چلا جواب میں جب ان کو میں نے دور سے دکھایا جیا تو کسی چیز سے نہیں لگتا تھا کہ وہ اس دینی ادارے میں مٹھے ہوئے انسان تو آدمی بننے والا تھا دین کا محافظ اور دین کا محافظ کیا بنا وہ اپنی زندگی میں بھی دین ہوئے ہیں جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دین کا طالب علم کس لیے سے دین پڑے گا تو جواب آتا ہے کم سے کم کم سے کم چارمی عدی ہونا چاہیں نمبر ایک میں دین پڑھوں گا تاکہ میں خود دینداری کی زندگی گزاروں گا عقائد احلاق عبادات معاشراتی مسائل ایک اچھی تک حتیٰ مہارا علیمہ رحیم اللہ تعالیٰ نے دیوگن میں تخریق کرتے ہوئے فرمایا تھا ہم اس ملک میں پانچ نبازوں کے ساتھ نہیں اپنے اسرام و تحجد کے ساتھ زندہ رہیں گے یہ علم کا محافظ اور میں اس تخری میں موجود تھا جب فرمایا تھا ہم اسرام و تحجد کے ساتھ یاد رہیں گے وہ اقسیب کا نجد ہمارے لیے ہیں تو ہم اس لئے دین پر دین پڑھ رہا ہیں لیکن ہم دینداری گزار ہوں ٹھیک دینداری کتنی گزارنے کے لئے ضروری ہے کورآن کی تلاؤن دعوں کا احتماء تصویحات نماز کی پابندی اور شعب کے ساتھ ہوں تمہیں دینداری ہم دین اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ کم کو حفاظت دین کا کام بھی کریں گے ہم دین اس لئے پڑھ رہے ہیں اشارت دین کا کام بھی کریں گے ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تحقیق کے دین کا کام کریں گے ابھی ہم جیسے نوجوان وہاں ایسی تحقیقات کر رہے ہیں اس طرح سے بحث کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایک چیز بر کہاں کہاں کتابوں سے عوالی نکال کر کے بحث کر رہے ہیں آپ ہی جیسے انہی اس طرح پڑھ کر کوئی تیار ہوئے ہیں جانے ایسا بھی کبھی کبھی دیکھتا ہے نوجوان تعلیم علمہ ہے اور تازہ آفارق ہو کر کیا ہے کہ ایسی کتاب کا حوالوں سے نکالا کہیں سے چاہے نٹ سے نکالا ہے کہاں سے نکالا واقعی زیادہ بڑے علمہ سوچتے ہیں یہ کہاں سے نکالا ہے یہ حوال محنب تو تحقیق دین کا کام بھی آپ کو کرنا ہے تشریح دین کا کام بھی آپ کو کرنا ہے اور آگے جب دین کا دفاع بھی کرنا ہے پسوزم آج کے اس دور میں اور اس دفاع کرنے میں ان کا دفاع بھی کرنا ہے جو دینی دائرے کے اندر ہیں اور غلط راستوں پر ہیں اور ان کا بھی کرنا ہے جو باہر ہے وہ دین پر حملہ آور ہے تو اجیب جب قسم کے لوگ آج کے زمانے میں بلکہ یوں کہیے کہ آپ کو جو تیاری کرنی ہے کالکو مجھے اکیسزم کا مقابلہ کرنا ہے آپ مجھے الہار کا مقابلہ کرنا ہے کالکو مجھے موڈرن افقار کا مقابلہ کرنا ہے اس کے لئے وہ مجھے تیاری کرنی ہے خود مسلمانوں کی اندر جو افراد پرانے سے ترہ ترہ کی گمراہیوں کے شکر ہے مجھے ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے اتنے سارے بیدان جن کے سامنے ہیں ان کو کہاں فرصت ہے کہ صاحب وہ مبزیر کھیلیں گے ان کو کہاں فرصت ہے کہ وہ چیٹرین کریں گے ان کو کہاں فرصت ہے کہ آپ کو چاچا گھنٹے تک وہ موبائل کی کسی حجود رہیں گے اور فیس لوگیں چلائیں یا نہیں آپ کو تو بہت کچھ تیار ہو کر بیدان میں آنا ہے آپ کے پاس علمی اسلحہ ہونا چاہیے عملی قوت ہونی چاہیے فطر کے قوت ہونی چاہیے غیرت دینی ہونی چاہیے حمیت دینی ہونی چاہیے مختصر یہ کہ آپ وہ انسان بنیں وہ انسان بنیں کہ آج کے زمانے میں آج کے زمانے میں جس کو ہم کہیں گے سب سے تیمتی طبقہ یہ طبقہ یہ پر اسی طبقے میں بہت امید ہیں آپ سے وابستہ ہیں اللہ کرے آپ اپنی زندگی کے ازیم مقصد اور مشن کو سمجھیں اور اسی مشاہ پیدا کریں گے جنال والا بلخانکوں پر بٹھائیں گے عظمتیں بھی نہیں احترام ہوگا اور اگر خدا نخواستہ کمیاں رہ گئی تو دیکھ انسان پشتاتا ہے میں نے وہ کین کی آئیت میں اپنے عرص کرتا ہوں پڑھنے کے زمانے میں جو کمی نہیں وہ آئیت ہے وہ دور نہیں ہے اور پڑھنے کے اندر زمانے میں جو خوبی بیدا ہوئی اس میں تراتی ہوئی جو خامی کو پڑھنے کے زمانے رہتی ہوئی جلدی دور نہیں ہوتی ہے اس کے لئے بہتی محرد کرنی بڑھتی ہے اور جب محرد انسان کرتا ہے تو کہاں کہاں سے کہاں پہنچتا ہے وہ سبتہ اپنے نام سنا ہوگا ایک صاحب گزرے ہیں ڈاکٹر حبید اللہ جب پیرس میں تھے انہوں نے وہاں دیکھا کہ فرانسیسی زبان میں قرآن کا بستنف ترجمہ نہیں ہے اس گرس کے لئے فرانسیسی زبان سیکھی اور اتنے میاری طور پر سیکھی کہ بعد نام قرآن کریم نے ترجمہ فرانسیس زبان میں کیا تو سب سے مرگو ترلیمہ ہوئی ہے پھر فرانسیز زبان میں سیرت لکھی اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص پر مراس میں رہے ہیں ساری زندگی پہنچ گزاری نکاہ بھی نہیں کیا پیرس میں رہے ہیں ایسا عظیم شخص تھا کہ حضرت مولانا عبور صلیب ندنی رحم اللہ جیسی شخصیت مولانا تقیزوانی جیسی شخصیت پیرس جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایک ہمارا ہمارا ہم قریب مقصہ تھا ڈاپرہ ایمی دلازم راکھا کرتا اور ڈاپر صاحب وہاں سے کہتے تھے کہ یہاں آپ تشریف لائیں یہ میرے پر ٹھائر رہنے کی جگہ نہیں ہے آپ کئی گوڑر پر ٹھائر جائیں یا وہی مولا کر کے لئے حاضر ہوگا ایک کمرے میں رہتے تھے پیرس کہتے ہیں ایک کمرے میں رہتے تھے اور فراسیسی زمان میں کتابی لکھی جرمنی میں لکھی عربی میں فارسی میں اردو میں ساتھ زمان میں اور ہزاروں انسان کو کرنا مٹھے اور غیر شاہد شدہ جلوہ شکر پڑھا ہوا انسان جامعہ عثمانِ حیدرہ وقت پڑھے گئے یہ جو ہیں خود بات بحوال پر رہی کی تقریقی حالانکہ ان کے بہت سارے افکار سے اختلافات بھی کیے گئے ہم بھی اختلاف کرتے ہیں ان کے بہت سارے افکار کے ساتھ لیکن محنت اُس شخص نہیں گئے رہن کرنے والے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں بارال آپ کی والدین کی امیدیں آپ کے بابستہ ہوئی وہ چھوٹی ہے آپ کا حلاغہ آپ کے انتظار نہیں نہیں معلوم ہے آدمی سے کون کہاں دنیا میں کہاں پہنچے گا اور کیا تحرمت ہے اسی ندرے سے نکلنے والے مولانا محمد اکرم صاحب ہیں کارنامہ کا معلوم ہے کارنامہ معلوم ہے کتنا عظیم شان کارنامہ انجام دیا ہے اسے میں چاہ دارمہ آپ پڑھیں اور دیکھنے میں لگتا ہے اتی بچارے سیدھی ساتھے میں سو ہوتا تھا پتہ نہیں ان کو اردو بھی لکھنا آتا ہے یعنی ایسے سیدھی ساتھے لیکن اندر پر رہے کر کتنا بڑا کارنامہ جانے ہوئے تو تاریخ میں آپ روشن ہوئے تو محنت کرنے کے ندیجویں اللہ 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 دروازے کھول دیتے ہیں اللہ سے دعا ہے آپ کا مستقبی علم اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے روحانی اعتبار سے دعوتی اعتبار سے جسانی اعتبار سے روشن سے روشن تار ہو اور آپ کے درمہ تمام صلاحیتیں اعضا پیدا فرما دیں جن صلاحیتوں کی آج کے زمانے میں دین کو اور ملت کو اور عمل کو ضرورت ہے وہ ساری صلاحیتیں اللہ کے درمہ پیدا فرمائیں اور آپ کے عائلہ کی زندگی رحمت ہے رحمت بنے امت مسلمان کے لئے نہیں پورے انسانوں کے لئے وافر دعوانا الحمدللہ جمع العالمین برحمت کیا ورحمت راتنی موسیقی 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 موسیقی